جہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں وہ گیا اور لوگوں کو بھی وہاں جانے دیا گیا جان بوزگر لال قلامہ جانے دیا گیا سبھی دیشواسیوں کو بنتیہ کے دلی مورشے پر بڑی گنتی میں آئیے وہ سوشل میڈیا پر جسٹیفکیشن دے گئے جو انہوں نے کرتوت کی ہے لیکن آپ لوگوں کو ان کو پہچاننا پڑے گا یہ اندولن میں سبھی کسان چاہے وہ سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے سبھی لوگ سبھی لوگ ایک ساتھ ایک سر ہو کر اس کے خلاف لڑے ہم لال کیلئے تے ہوئی کٹنا مگرو کسان آگو لگا تر بیان دے رہنے انہوں نے کہنا ہے کہ کسان اندولن دا لال کیلئے تے ہوئی کٹنا ناڑ کوئی سباند نہیں ہے اوہ تھی ہون کسان آگو جند دیف سنگھ بڑا نے کہا ہے کہ کندر سرکار اندولنو بدنام کرن دی کوشش کر رہی ہے انہوں نے الجام لائے کہ کندر بلو دیش دا محول بڑھایا جا رہے ہیں تے انہوں نے اندولن کوئی تارمک اندولن نہیں ہے سگو کھیتی کننونا خلاف اے اندولن کیتا جا رہے ہیں بہت ہی آدرنی ہے دیش کے سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں دیش میں جو کرشی قنون ہے ان کے خلاف ایک اتحاسک کسان اندولن جو اب جن اندولن بن چکا ہے وہ چل رہا ہے موڈی سرکار لگاتار اس اندولن کو کچھننے کے لیے بدنام کرنے کے لیے ساجشیں کر رہی ہے اور شبیس جنوری کو جو لال قلعہ والی گھٹنا ہوئی جس کے ساتھ سنجکت کسان مورچہ کا کوئی سمبند نہیں ہے اور وہ اب سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ شبیس جنوری کی کسان پریڈ کے ساتھ پوری دنیا میں جو کسان اندولن کی چرچہ ہونی تھی اس سے گھبرا چکی تھی موڈی سرکار اور اس نے اپنے بہت خاصم خاص گرداسپور پنجاب سے جو ان کے ایم پی ہیں سنی دیول جو فلمی ایکٹر ہیں اور ان کے خاصم خاص دیپ سددو نے وہ صبحی لال قلعہ پہنچ گئے پلیس کی مدد سے اور انہوں نے جو وہاں پر جھنڈا فہرایا آرام سے گئے آرام سے آئے جہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں وہ گیا اور لوگوں کو بھی وہاں جانے دیا گیا جان بوجھ کر لال قلعہ میں جانے دیا گیا تاں کہ کسان اندولن کی بجائے اس کی چرچہ کی جا سکے اور لوگوں کو کہا جا سکے کہ یہ صرف کسان اندولن نہیں یہ تو کچھ اور لوگ ہیں اس ساجش کے تحت بیجے پی نے یہ سب کچھ کروایا ہم اس گھٹنا کی نندہ بھی کرتے ہیں اس گھٹنا کے ساتھ سنجوت کسان مورچہ کا کوئی سبند بھی نہیں ہے جو کسان مجدور سنگرش کمیٹی اور جو اس رات ایک رات پہلے ہماری سٹیج پر جن لوگوں نے ہردنگ مچایا جس میں دیپ سدو لکھاس دھانا سوکپریت ادو کے اس طرح کے کچھ لوگ چھامل تھے ان سبھی لوگوں نے لال قلعہ کا اہوان کیا تھا اب تو ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ سورن پندیر جو کسان مجدور سنگرش کمیٹی کے نیتہ ہیں اور سرکار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو پہلے جب ہم دلی آئے شبیس نومبر کو وہ کئی دنوں بعد آئے اور ان کو ہمارے آگے بٹھا دیا گیا بیری گیٹنگ کے پر لے دوسری طرف اور ہماری کسان پریٹ دس بجے نکلنی تھی ان کو آٹھ بجے وہاں سے وہ چل پڑے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں سرکار کی ایجنسیوں کا ان کا اور بی جے پی کے پرچارک دیپ سدو کا ہاتھ ہے جو سبھی لوگوں کو سمجھا چکا ہے لیکن سرکار نے اب اس گھٹنا کے نام پر کسان اندولن کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک دہشت کا محول بنایا جا رہا ہے کہ اتنی پولیس آ گئی اتنی ملٹری لگا دی ہے لوگوں کو دہشت یدہ کیا جا رہا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے بھی اب پرچے ہو گئے ہیں کسان نے تاؤں پر لوک آٹ نوٹس جاری کر دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہر اندولن میں پرچے ہو جاتے ہیں لوک آٹ نوٹس جاری کرنے کی اتنی سنسنی بنا رہا ہے گودی میڈیا جیسے ہم کہیں بھاگ رہے ہوں ہم تو یہی اندولن میں ہیں اور اندولن میں رہیں گے تو لوگوں کو بنتی ہے کہ اس طرح کی افواوں کی پرواہ نہ کرے ہمارا اندولن کرشی قنونوں کے خلاف شروع ہوا اور کرشی قنونوں کے خلاف ہی رہے گا اس کو کچھ لوگوں نے دھارمک رنگت دینے کی کوشش کی ہے وہ فرقو قسم کے لوگ وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کا سنجوت قسان مورچے کے ساتھ ہمارے اندولن کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے اگر اس بات پر کچھ لوگ کسی دوبدہ میں آ رہے ہیں کنفیوز ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے جو کرشی قنون ہے وہ ختم نہیں ہو گئے سرکار تو چاہتی ہے کہ ہماری لڑائی کو اور رنگت دی جائے اس لئے سرکار کی اس چال کو پہچانیے اور سنجوت قسان مورچہ کی اگوائی میں اسی طرح بڑی گنتی میں آئیے اور جے دہشت فلائی جا رہی ہیں کہ درنا اٹھوا دیا جائے گا یہ ہو جائے گا ایسا کشنی ہونے والا اگر ہم اسی طرح بڑی گنتی بڑی سنکھیاں یہاں بنائی رکھیں تو سبھی لوگوں کو بنتی ہے سبھی دیشواسیوں کو بنتی ہے کہ دلی مورچے پر بڑی گنتی میں آئیے اوٹھے ہی دیپ سنگھ بڑا نے کہا کہ ہریانہ دے لوکا نے کسان اندولن دا ڈٹما ساتھ دیتا ہے تھی اگے بھی اندولن چڈٹی رین دی اپیل کیتی ہے کسان آگو نے کہا کہ جان بجھ کے کسان اندولن نو کجھ لوکا بلو تارمک رنگ دین دی کوشش کیتی جا رہی ہے اور دوسرا جو جب پنجاب سے اندولن شروع ہوا اس کے بعد ہریانہ کا بہت بڑا اس میں ساتھ رہا ہریانہ نے یہ بھی کہا کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تو آج بھی ہم ہریانے کو اپنے بھائی کو ہریانے کے بھائی بہنوں کو بنتی کریں گے کہ وہ بھی بڑی گنتی میں چھٹے اس اندولن میں ان کا بہت بڑا رول ہے اس اندولن میں ہریانے کے جواوں کا بہت بڑا رول ہے ہم سبی نے مل جل کر اس اندولن کو آگے پہچانا ہے اس لیے موڈی سرکار اس کسان اندولن کو کوئی اور رنگت دینا چاہتی ہے اگر ہم سبی دیش کے کسان اکٹھا ہو تو سرکار کی اس نیتی کو اور نیت کو پشار سکتے ہیں اگلی بات جس دن جہا ہوا شبیس کو تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ کے سندولن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ بھی کریں گے وہ سوشل میڈیا پر جسٹیفکیشن دے گے جو انہوں نے کرتوت کی ہے لیکن آپ لوگوں کو ان کو پہچاننا پڑے گا دیکھنا پڑے گا صرف اور صرف کسانی کے جھنڈے لے کر آؤ کسانی کے جھنڈے تلے سنجکت کسان مورچہ کی اگوائی تلے اور سنجکت کسان مورچہ کی لیڈرشپ کی اگوائی میں آپ کو جس اندولن کو لڑنا پڑے گا یہ اندولن میں سبھی کسان چاہے وہ سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے سبھی لوگ سبھی لوگ ایک ساتھ ایک سر ہو کر اس کے خلاف لڑے ہم اور اپنے جھنڈے کے ساتھ آئیں بڑی گنتی میں آئیں یہاں پر رکھئے اور جے جو افوائیں فلائی جاری ہیں ان سے سوچیت رہیے اب جرورت ہے سبھی لوگوں کو جہاں آنے کی کیونکہ سات سال میں جو موڈی سرکار نے ایک دہشت فیلائی تھی اس کے خلاف ایک بڑا جان اندولن ہے اگر اس اندولن کو سرکار اپنی ساشوں کے تحت وفل کرنے میں سفل ہو گئی تو اس کے وعد اس کی جو جن برودی نیتیاں اور تیج ہوگی وہ دھرم اور جانتی کے نام پر لوگوں کو اسی طرح لڑاتے رہیں گے اس لئے آئیے سبھی لوگ اکٹھے ہو کر بڑی گنتی میں جہاں پہنچئے اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اس دن میں جب ہم نے بولا کہ کن لوگوں نے اس اندولن کو خراب کرنے کی کوشش کی اس میں جیسے ہم نے بولا کہ ایس ایف ایس جو پنجاب یونیورسٹی کی ایک جتھے بندی ہے اور اسی طرح ہم نے ایک اور جتھے بندی ڈی ایس او کا نام لیا تھا لیکن ڈی ایس او پنجاب میں دو ارگنیشن کام کرتی ہیں ہم اس ڈی ایس او کی بات کر رہے ہیں جو پنجابی یونیورسٹی اور پٹے علا میں کام کرتی ہے جس کے نیتا نے نیتاؤں نے لگاتار اس اندولن کو بڑھکانے کی کوشش کی لگاتار وہ بولتے رہے کہ ہم لال کلے کے گیٹ پر پہنچ گئے ہم وہاں پہنچ گئے ہم یہاں پہنچ گئے لگاتار بڑھکانے کی کوشش کی گئی لیکن ڈی ایس او نام کا ایک اور سنگٹھن جو موگا میں کام کرتا ہے وہ ہمارے اندولن میں ہے ہمارے ساتھ ہے تو یہ بات ہم کلیر کرنا چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی پریشانی میں آپ دبدہ میں نہ رہیے جو ڈی ایس او موگا میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے سنگٹھن میں ہے اور سنجکت کسان مورچہ کی ہر کال کو وہ سمرتن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ڈٹے ہوئے اندولن میں ہم ڈی ایس او پٹے علا میں جو کام کرتی ہے پنجابی اندولیسٹی میں ہم اس کی بات کر رہے تھے انہوں نے اس اندولن کو بڑھگانے کی کوشش کی تو بنتی ہے سبھی لوگوں سے آئیے ہم اکتر سبھی لوگ اکٹھے ہو کر موڈی سرکار کے ان کرشی قانونوں کے خلاف اور موڈی سرکار کی ساشوں کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑے اور سبھی دیشواسیوں کو بنتی ہے سبھی لوگوں کی جو دیش اور دنیا میں ویٹھے سندولن کی حمایت کرتی رہے ہیں کہ آپ اپنے حوصلے بلند رکھئے بلند حوصلے کے ساتھ اندولن میں آئیے اور اس اندولن کی حمایت کیجئے تاکہ ہم ان کرشی قانونوں کو نرست کرا سکے بہت بہت دھنیا بات دس دے کی ترنگے دے ستکار چے آج سنگو بارڈر تے ستبابنا یاترہ کٹی جاری ہے اس دے نال ہی تی جنبری نو کسان آگوان بلوں بارت بھی رکھیا جابے گا کسان آگوان بلوں ایک فاربری نو سنسدبال مارچ کرندا پروگرام بھی ملت بھی کیتا گیا ہے بیور اے رپورٹ پنچا بی لوگ چینل